موسیقی الحمدللہ والسلام والرسول اللہ ناظرین یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں مصیبتوں پریشانیوں سے سامنا ہوتا ہی رہتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں جس کو دنیا میں پریشانیاں اور مشکلات آ کر نہ گھیرتی ہو کبھی کبھی تو ہم ایسے صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ ہماری عقل صحیح طور پر کام کرنے سے معذور ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا رب بڑا رحیم اور کریم ہے حضرت ابو موسیقی رضی اللہ تعالی عنہ بہن فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے والے فرشتے اور ان کی ٹیم یہ جب اللہ رب العزت کے دروار میں پہنچتے ہیں اور کسی انسان کے پیارے چہیتے لادلے بچے کی روح قبض کر کے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے کیوں تم نے میرے بندے کے پیارے بیٹے کی روح قبض کر لی کہتے ہیں ہاں رب پھر پوچھتے ہیں کیا تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو اٹھا لیا پھول کو توڑ دیا کہتے ہیں ہاں یا رب اللہ رب العزت کہتا ہے تو اس مصیبت پر اس صدمے پر میرے بندے نے کیا کہا تو اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے دیندار ہوتا ہے پریزگار ہوتا ہے رسول اکرم کی باتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی ہر ایک مصیبت اور پریشانی پر صبر کرنے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ جب ہم نے اس کے بچے کی روح قبض کر لی تو اس کی زبان سے تیری تعریف نکلی اور اس نے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کہا تیرے فیصلے پر جزا فضا نہیں کی واویلہ نہیں کیا رونا دھونا نہیں کیا اللہ رب العزت سے شکوہ شکایت نہیں کی دنیا والوں کے سامنے اللہ رب العزت کے فیصلے کے خلاف احتجاج نہیں کیا بلکہ صبر کیا الحمدللہ کہا اس رب کی تاریخ بیان کی یہ ناپسندیدہ چیز پر بھی سوائے اس کے کسی دوسرے کی تاریخ بہن کی اور اللہ رب العزت کہتا ہے فرشتوں سے ابنو لہو بیتن فن جنت میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو سبحان اللہ تکلیف کس نے دیئے اللہ نے اس نے جانچا ہمیں پرکھا امتحان آزمائش سے ہمیں گزارا اگر ہم آزمائش میں امتحان میں کامیاب ہو گئے ہم نے رونا دھونا نہیں کیا کپڑے نہیں پھاڑے سینہ کو بھی نہیں کی وہ باتیں جن سے رسول نے منع کیا ہے بچے ہم اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجُونَ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف واپس چلے جائیں گے یہ تو اٹل حقیقت ہے اس میں کوئی جزا فضا کرنے رونے دھونے کی ضرورت نہیں یہ صبر سے کام لیا تو اللہ رب العزتی صبر کا یہ درجہ عطا فرماتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے محل بنواتا ہے اور کہتا ہے کہ اس محل کا نام بیت الحمد رکھو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور مسئیبت اور پریشانی آنے پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی حمد و سلام اس کے ذکر و فکر سے ظافر نہیں ہوتے پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے اور جزا فضا کرنے والوں میں سے پروردگار ہمیں شمار نہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز